اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم و احل لکم ما وراء ظہر صدق اللہ العظم چفتے پارے کے آخر میں کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا شادی کرنا حرام ہے اس کو ذکر کیا گیا تھا اب یہاں پانچوں پارے میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال ہے جائز ہے نکاح کا اصل مقصد پاک دامانی ہے صرف شہوت اور خواہش پوری کرنے کا نام نکاح نہیں ہے نکاح کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں اجاب قبول کا ہونا دوسرے دو گواہوں کا ہونا اور تیسرے مہر کا متعین کرنا ولیمہ کرنا سنت سے نکاح جب کیا جائے تو علل اعلان کرنا چاہیے تاکہ انسان تحمت سے محفوظ رہے نکاح کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اَرْرِجَالُ قُرْوَانُونَ عَلَى النِّسَى مرد کو اللہ تعالی نے عورتوں پر فضیلت دی ہے اور عورتوں پر مردوں کو ذمہ دار مقرر کیا اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام خصن کے خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے بھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے بعض دفعہ عورتیں بھی بہت سارے کمالات میں مردوں سے آگے نکل جاتی ہے یہ استثنائی صورتیں ہیں آگے اللہ تعالی نے شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے اگر بیوی نافرمان ہو شوہر کے خلاف میں سرکش بن جائے تو بیوی کو صدھار نے کے تین طریقے بتائے گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو پہلے سمجھائے فعیضوہن اور نافرمانی کے برے انجام سے اس کو ڈرائے اگر وہ سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر دوسرے درجے میں اس کا بستر الگ کر دے اپنے سے اس کو دور کر دے کچھ وقت کے لیے کچھ دنوں کے لیے اگر سمجھدار ہوگی تو آ کر شوہر کے پہر پکڑ لے گی منت سماجت کرے گی لیکن یہ دوسرے پنشمنٹ کے بعد بھی دوسری سزا کے بعد بھی اگر بیوی شوہر کی مسلسل نافرمانی کرتی رہے تو اب اسلام میں تیسرا حکم ہے وَزْرِبُوْهُنَّ کہ بیوی کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جا سکتی آگے اللہ تعالی نے تحارت کے مسائل بیان کیے پاکی کے مسائل وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِقِ اَوْلَا مَسْتُمْ النِّسَاءَ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا ضرورت سے فارغ ہوا ہو یا اپنی بیویوں کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں آدمی کے لیے وضو یا غسل کی نوبت آگئی ہو وضو کرنا یا غسل کرنا فرض ہو گیا ہو یا پھر حیض اور نفاس والی عورتیں ہو ان تمام صورتوں میں اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کا حقوق میں مَتَيَمْ مَنُسُ فَحِيدًا فَيِّبًا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیمم بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا کے جس بھی کونے میں رہے یا زمین کے کسی بھی حصے پر رہے مٹی ہر جگہ موجود ہے پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے تیمم کا سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے پھر اس کے بعد اپنے دو ہاتھوں کو زمین پر مارے اور مار کر اپنے چہرے پر پھور لے پھر اس کے بعد دو ہاتھوں کو زمین پر مارے اور دونوں ہاتھوں کا مساح کر لے یہ تیمم ہے جس میں چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مٹی پر ہاتھ مار کر مساح کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے وضو کا بھی تیمم ہو جاتا ہے اور غسل کا بھی تیمم ہو جاتا ہے بعد میں جب پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر الگ سے وضو یا پھر غسل کر لے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے واقعی کے طرف اشارہ کیا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے ذمہ داروں تک پہنچا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قابط اللہ میں داخل ہوئے اور قابط کی جو چابی تھی وہ عثمان بن ابو طلحہ نامی ایک آدمی کے پاس تھی اللہ کے نبی نے ان سے چابی مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں رہے گی اور اس دن مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں یہ چابی دے دوں چنانچہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں قابط اللہ کے چابی آئی اور عثمان بن ابو طلحہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنا یہ پرانا واقعہ یاد دلایا عثمان بن ابو طلحہ کو یہ واقعہ یاد آیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے عثمان بن ابو طلحہ کے ہاتھ میں وہ چابی پکڑا دی اور یہ کہا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی تو یہ جو حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے قابط اللہ کی چابی دی تھی تب سے لے کر آج ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ان چودہ سو ساڑھے چودہ سو سالوں میں یہ چابی مسلسل انہی کے پاس آ رہی ہے اور قیامت تک اسی خاندان میں یہ چابی رہے گی اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس خاندان میں ہر زمانے میں اس خاندان میں صرف ایک ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے کیونکہ چابی کا وارث وہی ہوتا ہے اگر دو لڑکے یا تین چار لڑکے اگر کسی کو پیدا ہو جائے تو آپس میں لڑیں گے وہ کہ چابی کس بیٹے کے پاس ہونی چاہیے اس لئے اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کہ گزشتہ چودہ سو سال سے اس خاندان میں ہر چابی کے مالک بات کے پاس صرف ایک ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس واقعی کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے آگے اللہ تعالی نے خدا رسول اور علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی باتوں کو مانو ساتھ میں نبی کی باتوں کو مانو اور ساتھ میں علماء کی باتوں کو مانو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان اللہ کی بات کو سنتو نہیں سکتا اور نہ ہی ہر انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے چنانچہ اللہ کے حکم کو نبی امت تک پہنچاتے ہیں پھر نبی کا زمانہ بھی ہر انسان نبی کے زمانے کو پایا نہیں اور ہر انسان نے نبی کو براہ راست دیکھا نہیں ملاقات کی نہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے علماء کرام کی باتوں کو مانیں کیونکہ علماء اور فقاہ اللہ اور اس کے رسول کے منشے کو امت کے سامنے قرآن اور حدیث کے روشنی میں پیش کر دیں پھر آگے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا مغفرت کروانے کا واقعہ بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ کہ یہ آیت اگرچہ خاص واقعی میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا کر دے تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کرتی تھی اسی طرح آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے قبر شریف کے اوپر روز اتھر کے اوپر جا کر حاضری دے دے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ جب مدینہ جائے اور اللہ کے نبی کے روز اتھر پر حاضری دینے کے لئے سلام عرض کرنے کے لئے جائے تو وہاں یہ کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ میں جب تک آپ سے دور تھا اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا یا رسول اللہ میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے رسول ہیں یہ کہہ کر یہ بھی کہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے ایمان والے ہونے کی ہونے کا اعتراف کیا ہے کل قیامت میں آپ میرے ایمان کے اوپر گواہ بن جائیے سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ کل لوگوں کا راستہ ہے اللہ نے پانچوں پارے میں سیدھا راستہ کل لوگوں کا راستہ ہے اس کو بیان کیا سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ ہے صدیقوں کا راستہ ہے شہیدوں کا راستہ ہے اور نیک پرہزگار لوگوں کا راستہ ہے تو سیدھے راستے سے مراد یہ چار بسم کے لوگوں کا راستہ ہے آگے اللہ تعالی نے اگر کوئی انسان کسی کو ختل کر دے تو اس کے حکم کے بارے میں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں یہاں پر بیان فرمائی پہلے تو یہ بتا جا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ختم کرے لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی غلطی سے ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی شکار کرنے کے لیے گیا تھا اس نے جانور کو نشانہ بنا کر گولی چلائی یا تیر چلائی غلطی سے سامنے کوئی آدمی آ گیا اور اس کو گولی لگ گئی اس کو تیر لگ گئی اور وہ مر گیا تو اب کیا کرے اسلام میں ان سارے چیزوں کی الگ الگ حکم بیان کیے گئے قتل دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک تو کوئی آدمی کسی کو جان بوچ کر ختم کرنا یا دوسرے غلطی سے ختم کرنا جو لوگ کسی کو جان بوچ کر ختم کرتے ہیں اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوں گے وَلَعَنَهُ اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کریں گے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں رکھیں گے یہ تو کسی کو جان بوچ کر ختم کرنے کی سزا ہے جو الگ الگ چار قسم کی سزائیں کبھی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو جہاں پر غلطی سے قتل کیا جائے اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ مومن قتل ہو جائے تو جو ختم کرنے والا ہے اس کے اوپر دیت دینا پڑے گا دیت کی مقدار حدیث میں بیان کی گئی ہے سو اوٹ یا دس ہزار دینار لازم ہوں گے یا پھر کفارے میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور اگر غلام میسر نہ ہو تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے دوسری چیز ہے اگر کوئی مسلمان کسی کافروں کے ملک میں ہیں تو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا تیسری صورت اگر کوئی ضمی ہو یعنی جو دار الاسلام میں اسلامی کنٹری میں اسلامی گورنومنٹ کے ساتھ اگریمیٹ کے ساتھ رہتا ہو اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس میں بھی قتل کرنے والے پر کفارہ اور دیت دینا پڑے گا آگے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں بیان کیا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی کہ منافقین کی حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ درمیان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں درمیان میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے اور دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے اس لئے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کھرا کھرا ہوتا ہے ہر حال میں دین کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے پانچ میں پارے کی سب سے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفَعِلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی اور بڑے محبت بھڑے انداز میں فرمایا کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیں گے اور اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک انسان کا اپنا عقیدہ درست ہو اور دوسرے انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے ہیں تو یہ پانچ میں پارے کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا ونشہدو اللہ الہ الا انتا ونستغفرکا ونطوبر سبحان اللہ وبرکہ